بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے سامنے چائنیز رائس ایک فرائیڈ رائس کی ریسپی لے کے آئی ہوں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں ڈیڑھ کپ کے قریب آئل ڈالا ہے اس کے مار ہم نے فریش گارلک جنجر کی پیسٹ جو ہے وہ ہم ڈالیں گے اس میں اور اس کو فرائی کریں گے لیکن اس کو آپ نے ریڈ نہیں کرنا صرف سوتے کرنے بھونے اچھی طرح خشبو آنے تک بہت ہی مزیدار ایک فرائیڈ رائس بنیں گے چکن چلی کی ریسپی میں آرڈی اپلوڈ کر چکی ہوں انشاءاللہ ایک فرائیڈ رائس کے ساتھ ہی میں آپ کو چکن منچورین کی ریسپی بھی اپلوڈ کروں گے انشاءاللہ دیکھیں تھوڑا سا اس کو بھوننے کے بعد ہم نے گاجر بنگو بھی شملا میٹھ کو باری پری کٹ کے رکھی ہے اور اس کو پشروع آنے کے بعد تھوڑا سا ہم نے تینوں ویجیٹیبلز اس میں ڈال دی ہیں اور اس میٹیریل کو ہم نے اچھی طرح ایک دو منٹ کے لیے فرائی کرنے لیکن ویورس خیال رکھنے کہ آپ نے ویجیٹیبلز کا کلر نہیں چینج ہو نہیں دینا اس کی ایک فریش فریش کلر جو ہے وہ اس کو آپ نے اس چیز کا حیال رکھنا ہے ساتھی ہم نے سالڈ ڈال ہے ایک ٹی سپون سالڈ ڈالیں گے لیسن پاوڈر یا اس کو آلٹینیٹیو چیکن پاوڈر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ایک ٹی سپون بھر کے آپ نے ڈال دیا ہے ساتھی ملیک پیپر جو ہے وہ بھی آپ نے ایک ٹی سپون ڈالیں گے اگر آپ زیادہ سپائسیز پسند کرتے ہیں تو وان ٹو وان ڈا ہاپ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو تیس چالی سیکنڈ کے لیے فرائی کر لینا ہے ویورس اگر آپ کو میری کو ریسیپی پسند آیا کریں تو میری اے کے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں یہ میری چلی ساوس بھی ڈالی ہے مزیددار سی ہارٹ چلی ساوس سویا ساوس ڈالی ہے ایک ٹی بل سپون ایک سے وان ڈا ہاف ٹی بل سپون آپ یہ ڈال سکتے ہیں یہ سپائسیز ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو فائی کرنے ہیں اور دوسری طرح میں نے ایک انی چاول وائٹ رائس نمک اور سویا ساوس ڈال کے پوائل کر لیے ایک انی چاول ویورس اس چیز کا خیال رکھئے گا آپ پینے اس کو تھوڑا ساوس ہوتے ہونے کے بعد آپ نے اس میں رائس کو مکس کرنے ون کیجی رائس کی ریسپی ہے بیسیکلی یہ اور اس کے لئے پین کھلا یوز کیجئے گا تاکہ دم دیتے ہوئے آپ کے چاول کھلے کھلے بنیں یہ میں نے اوملیٹ اس کو پیسیز میں شرٹ کر لیے نمک اور کھلی مشٹ ڈال کے اور ہرہ پیاس یہ ڈال کر میں نے دم دے دی ہے اگلی ریسپ اب میں ان چاولوں کو دم دینے کے بعد پانچ منٹ کے بعد ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اگر آپ کا میری ریسپی پسند آئے تو مجھے کمنٹ باکس کر کے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا اللہ حافظ موسیقن